دو بچوں نے تقریریں کی جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ لگتا ہے کہ اداروں میں تصادم کرانے کے لیے اداروں کے اندر جو انتشار ہے بالخصوص فوج اور ادلیہ کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور شاید وہ کسی فورن اجنڈا پر کسی دشمن ملک کے اجنڈا پر جو ہے وہ گامزن ہے اب سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کل نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے جس میں نام لے کے چیف افارمی سٹاف ڈی جی آئی سائے ان کو نام لے کر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو یہ وہی کمر جعوید باجوا صاحب ہے جن کا ایک سال پہلے آپ نے ایکسٹینشن پر جو ہے وہ لبیک کہا گورنمنٹ کے آواز پر آپ نے بھی لبیک کہا اور بغیر پڑے آپ تو اس کو جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو آخر اب کیا ہو گیا اب کیا ایک سال کے اندر کیا مختلف چیزیں ہو گئیں بقول آپ کے اگر یہ سوغات جو ہے وہ جنرل کمر اگر عمران خان صاحب کو جو ریفر کر رہے تھے کہ سوغات جو ہے یہ جنرل کمر جعوید باجوا صاحب آپ لے کر آئے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہوگا تو پھر کیا مختلف کیا ہو گیا پچھلے ایک سال میں کیا چیزیں بدل گئیں جسے بہت ساری چیمگوئیاں جو ہیں وہ جنرل لیتی ہیں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہونے والی تھی کوئی جو ریایت ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی نہیں ملی اس لیے ٹون میں اتنی تلخی آ گئی ہے یا فورن اجینڈا پر گامزن ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یہ تو بات ہو گئی کل جلسے کی اور اس کی ردے عمل پر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو ایکچول چیلنجز ہیں وہ ان کو اس سیاسی ٹیمپرچر کیونکہ اتنا بڑا ہوا ہے تو اس میں وہ اوورلوک ہو رہے ہیں ہمارا دشمن ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ ایکٹیو ہے بلوچستان میں آپ دیکھ لیں جو گزشتہ دو روز میں ہو رہا ہے ساتھی ساتھ نوت وزیرستان میں آپ دیکھ لیں چودہ سیکیورٹی اہلکار ہمارے اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں ساتھی ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں لیکن کیونکہ سیاست چل رہی ہے اور پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہاں پر چل رہی ہے تو اس میں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت مہنگائی کا جن جو ہے اسے بوتل میں کابو کرنے کا تو بہت کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کابو کر لیں گے ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے لیکن یہ سٹیٹمنٹس دعوے جو ہیں وہ دعووں کی حد تک ہی رہ گئے ہیں زیادہ آپ کو اس کا جو ہے وہ عملن کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ اگر ہم اپنے سٹیٹسٹکس نہیں اور اپنی بات نہیں اگر پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس ہی بات کریں تو آج ان کا جو ویکلی سروے ہے وہ آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آشاریہ چار پانچ فیصد یعنی کہ آلماسٹ ہاف اپسینٹ جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اگر ہم اس کا اوورال جو ہے وہ جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس ان دی منت آف اکٹوبر تقریباً ڈھائی فیصد مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے تو ہو کیا رہا ہے کیونکہ آج پرائیم رسی صاحب نے کہا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے لیکن مازد کے ساتھ کوئی واضح لائے عمل جو ہے وہ نہیں نظر آیا شاید سارا انحصار جو ہے وہ ٹائگر فورس پہ ہے تو یہ بھی بات کریں گے کہ ہو کیا رائے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا چاہتی ہے یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا یہ میں نے سب پیشنگوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لئے بچے ہی ہیں وہ پلے کس کے اوپر ہیں اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں نواز شریف تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں نواز شریف صاحب آپ کا سیاسی جنازہ آئے گا آپ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی نواز شریف وہ کھیل کھیل رہا ہے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاک فوج کے اندر پاک فوج کے خلاف بات کی جائے دشمنوں کی زبان بن گئے ہیں یہ الطاف حسین نمبر ٹو کا نام نواز شریف ہے اگر نون لیگ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کرے گی تو اس پر پبندی لگنی چاہیے نواز شریف کی یہی پالیسی رہی تو یہ نہ ہو کہ عمران خان اگلے پانچ سال بھی لگا لے یہ نون لیگ ٹوٹ کے رہے گی اور کوئی وجہ ہی نہیں کامل صاحبہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اندیا دے رہے ہیں بین کا تو کیا اس پہ جو ہے وہ کچھ سوچا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر انہوں نے فوج کی اتنی انسائٹ ہوتی بھی دیکھی تو ان کے اندر بھی وہ سبر تحمل نہیں رہا اور چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ نے اس وقت اس ٹائم پہ پاکستان میں جس وقت انٹرنیشنلی لوگ اسرائیل کو بہت ساری سٹیٹس ایکسپٹ کر رہی ہیں آپ اس وقت انڈیا کا چاٹر لے کر سامنے آگئے ہیں آپ اس وقت ملک کے عدالتوں کے اوپر آپ اپنے سٹیٹ کے عدالتوں کے اوپر وہ تنقید کرنا چاہے ہیں جس سے کوئی بڑے بڑے شگاہ پہل جائے سوری مسٹر نواز شریف یہ نہیں ہوگا اس ملک میں اور مطلعہ مریم صاحبہ آپ ایک کنوکٹڈ کرمینل خود بھی ہیں اور ایک کنوکٹڈ بھگوڑے کرمینل کی بیٹی ہوتے ہوئے پورے پاکستان کی سیاست کو اور پورے پاکستان کی سالمیت کو اپنے حصے کے لیے اپنی سروائیول کے لیے ایک سائٹ پر نہیں لگا سکتے اور نہ ہم آپ ہونے دیں گے یہ سیاست کے نام پہ اور سیاسی ڈیموکرائٹک ازادی کے لیے آپ اسٹی آرٹیکل سکس کیلہ صاحبہ ایک پر حاصلہ کریں انیس سو تیہتر کا آئین آرٹیکل سکس بتاتا ہے میں ماریا صاحبہ سے بات کر رہی ہوں میں ماریا صاحبہ سے کہہ رہی ہوں اگر ایسے تقریریں کرانی ہے تو میں اسٹیج پر چلی جاتی ہوں میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس پی ڈی ایم کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے اور اگر یہ پاکستان میں انتشار بنانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں کیونکہ ایک تحریک تو ان کی کرپشن بچاؤ تحریک ہے سارے چور ہی کٹے ہو گئے ہیں جو پہلے پرائم نسٹر نے آج سے دس کیارہ سال پہلے پریڈکشن کی تھی لیکن اگر یہ ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے جو نون لیگ کے چیمپین محترم نواز شریف کا ہمیشہ سے ایک خاصہ راہ ہے تو ان کو مزید گنجائش نہیں ملے گی پھر جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک میرے نولیج میں ایسی بات ہے نہیں لیکن وہ ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ سٹیک کو آپ آن سٹیک کریں پھر آپ اپنی ذات بچانے رائٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی شریف صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں گی جی شریف صاحب اچھا میں چاہوں گی کہ اگر کوئی آج کا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھے تو ایک ٹویٹ ہوا ہوا ہے میں بے خبر والی نہیں ہوں خاتون لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آج کام ہے حکومت کے لوگوں کی طرح میں فالتوں نہیں ہوں کہ پچاس ترجمان راست سے رو رہے ہیں کہ جلسہ ناکام ہو گیا اور پچاس اس سے پہلے سر ہو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کل جلسہ ہے ہمیں کام ہے جہاں تک اداروں کی بات ہے تو ہم سے زیادہ کون اداروں کی عزت کرنا جانتا ہے شاید الفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ججز بھاگ رہے تھے سب کو معلوم ہے عدالتیں کیا کر رہی تھیں سب کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوا تک کس نے کر آیا تھا لیکن وہ مائلوٹ کہتے ہوئے فانسی پہ چڑھ گئے اور آج تک کلنگ کا ایک داغ ہے ہماری عدلیہ پہ کہ اس نے اپنا کام نہیں کیا تھا سہی اس کے بعد یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں دیکھیں آزاد عدلیہ تھی لیکن اگر آج ہی اپنے فواد چودری سے پوچھیں گی تو وہ کہیں گے کہ غلط فیصلہ تھا لیکن ہم نے اترام کیا ہم نے اترام کیا ساڑھے گیارہ سال آسف علی زرداری جیل میں رہے اگر اس وقت کی حکومت نے مقدمے بنائے تھے تو دوسرے ادارے کیا کر رہے تھے کس وجہ سے رکھا آج کہا جاتا ہے کہ وہ غلط تھا آج بھی